ساتھیو آدھا آپ کے استقبال ہے ہمارے چینل شامیر دوینڈیوے ڈیٹا انٹری کا کوششن پیپر ہے ٹین کلاس کا این آئی ایس کا دو سو نتیس کا اور اس میں ریلیٹڈ کچھ انفورمیشن ہے جو جنرل انسٹرکشن ہوتی ہیں اس کو آپ پڑھ لیجئے گا اس کے بعد جو ہے یہاں پہ دے رکھا ہے کہ اپنے صفات وغیرہ سب چیزیں دھیان سے دیکھیں ہیں کتنی تعداد ہے کیا ہے اور یہ سب لکھ لیں اس کے بعد جہاں پہ پہلا جو کوششن ہے وہ یہ ہے کہ درز جیل میں جوڑے ملایاں اور جوابی کافی پر اپنا جواب درز پر تو جیسے یہ ہے لسی ڈی لسی ڈی جو ہے وہ کس سے ملا ہوا ہے اسے کیا کہتے ہیں لسی ڈی یہ فیفت سے ہے فلیٹ پینل مانیٹر فلیٹ پینل مانیٹر ہے اس کے بعد ہے ویڈیو کلپس مالٹی میڈیا ٹھیک ہے ٹی پائی وٹ ٹیبل پائی وٹ ٹیبل کیا ہوتی ہے سپریٹشیٹ یا سیپریٹ شیٹ یعنی اس کے اندر جو ہوتا ہے نا پائی وٹ ٹیبل ایکسل کے اندر بنائی جاتی جس میں حساب کتاب ہوتا ہے تو وہ سیپریٹ شیٹ ہوتی ہے پائی وٹ ٹیبل اس کے اندر ہر چیز الگ الگ دکھائی جاتی اس کے بعد ہے اگلا آپریٹنگ سسٹم آپریٹنگ سسٹم کیا ہے پروگراموں کا سیٹ آپریٹنگ سسٹم جو پروگراموں کو سیٹ کرتا چلاتا ہے وہ پھر اگلا ہے کہ سوفٹ ویر جو ہے وہ کیا ہے جے یو آئی جے جی یو آئی جی یو آئی اس کے بعد ہے پلوٹر پلوٹر کیا ہے آئوٹپٹ ڈیوائز پلوٹر جو ہوتا ہے بڑے پرنٹ نکالنے کے لئے ہوتا ہے کوسٹر بینر ان سب کے لئے استعمال بتایا اس کے بعد جو ہے اگلا سوال ہے یہ صحیح اور غلط بتانا ہے آپ کو جیسے یہ لائٹ پین اور ٹریک بول آئوٹپٹ ڈیوائز کی مثال ہے تو یہ بتانا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے تو یہ بلکل صحیح ہے کیونکہ باہر کی طرف ہوتے ہیں پین کی طرف ہوتے ہیں لائٹ پین اور ٹریک بول دوسرا ہے ساؤنڈ کارڈ ایک ہارڈوئر انصر ہے بلکل صحیح بات ہے جو ساؤنڈ کارڈ ہوتے ہیں سپیکر ہوتے ہیں وہ آئوٹپٹ ڈیوائز تو یہ بھی بلکل صحیح ہے اس کے بعد ہے ونڈوز نیو ہارڈوئر کو انسٹال کرنے کے لئے تیز اور آسان طریقہ فرام کرتا ہے غلط ہے ونڈو نیو ہارڈوئر کو انسٹال کرنے میں تیز اور آسان طریقہ فرام کرتا ہے ونڈو ایسا کچھ نہیں کرتا ونڈو صرف کمپیٹر کو آپریٹ کرنے میں مدد کرتا ہے اگر ونڈو نہیں ہے آپ کے کمپیٹر میں مطلب ایک سافٹیر ہوتا ہے جو کمپیٹر کو آن کرنے میں مدد کرتا ہے اگر وہ سافٹیر ہی نہیں ہوگا جسے ہم ونڈو پر سٹارٹ کرتا ہے ہزہ ونڈو 7 ونڈو 8 ونڈو 9 ونڈو 11 اگر وہ ہی نہیں ہوگا تو وہ کمپیٹر آن نہیں ہوگا بلکہ آن نہیں ہوتا اس کا کام ہی ہوتا ہے کہ کمپیٹر کو چلانا یہاں پہ کہہ رہا ہے سوفٹیئر کو ہارڈوئر کو انسٹال کرنے کے لیے ٹیکسٹ باکس کا استعمال کر کے سلائٹس میں ٹیکس انسٹ کیا جا سکتا ہے بلکل صحیح بات ہے باکس ہوتے ہیں ٹیکس باکس دوگے ہم دے لیتے ہیں امیس ورڈ میں بھی اور پاور پائنڈ میں بھی اور ان کے اندر لکھتے ہیں جب ہی تو ان کا نام ٹیکس باکس ہے تو یہ صحیح ہے ٹیک ہے پاس ورڈ بلکل ہی کیس حاصل نہیں ہوتے ہیں پاس ورڈ کے نوٹ آل کیس سنسٹی بلکل ہی کسی بھی پاس ورڈ جو ہے کسی بھی کیس میں ہم دال سکتے ہیں ورڈ میں کسی کئی دستاویس کو ایک ساتھ کھولا جا سکتا ہے بلکل صحیح ہے آپ جو امیس ورڈ میں کئی سارے دستاویس جیسے میں نے اپنی فائل کھولی تمہاری فائل کھولی اور دوستوں کی فائل کھولی تو ایک ہی فائل میں ہم کھول سکتے ہیں اس کے بعد ہے درز جیل کی تاریخ بیان کی بھی جیسے یہ ہے سیل ریفرنس سیل ریفرنس کیا ہے ٹھیک ہے تو سیل ریفرنس کا جو جواب ہے ہم دیکھتے ہیں کدھر ٹھیک ہے جی پیج نمبر 138 پہ سیل ریفرنس یہ آئی ہے سیل ریفرنس ٹھیک ہے جی سیل ریفرنس ہوتا کیا اس کو سمجھ لیے گا ہر ایک ورکشیٹ میں متعدد کولم اور کتارے ہوتی ہیں ورکشیٹ کے ہر ایک سیل کو منفرد ریفرنس ہوتا ہے مثال کے طور پر جس سیل کا ریفرنس ہے جس کا کولم ا اور کتار ایٹ ہے تو یہ سیل ریفرنس ہوتا ہے یہ جو ہے ایکسل کے اندر ہوتا ہے جس میں سیل بھی دھلے ہوتا ہے جیسے اس طرح سے باکسس ٹائپ ہوتے ہیں role کر کے جیسے اگر میں اس میں دارہ لکھوں تو یہ ون پہ ہے اور اس کا سیل نمبر اے ہے تو اس کا اے ون کہلائے گا ہے تو اس میں کیا ہے اے اس کا سیل ریفرنس ہے اور کولم نمبر اس کا کولم نمبر جو ہے وہ اے اور کتار نمبر اے ون ہے اس طرح سے ہوتا ہے ٹھیک ہے اسے بولتا ہوں سیل ریفرنس اب اگلا ہے سپیکر سپیکر کیا ہے سپیکر کو بتانا ہے کوئی مشکل نہیں ہے سپیکر کے بارے میں یہ ہے سپیکر کیا ہے سپیکر جیسے کے شکل میں دکھایا گیا ہے آؤٹ پوٹ آلات کی ایک قسم ہے جس کی مدد سے آپ آواز سن سکتے ہیں یعنی آپ آواز جو ہے سن سکتے ہیں مثلاً موسیقی گانے نات بیان اور افراد کی ماں بین ہونے والی گفت اور جو دو لوگوں کے یا دو سے زیادہ لوگوں کے بیچ ہو رہی ہے گفت بو اس کو بھی بات سا نہیں سن سکتے ایسے میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے یہ بھی سپیکر کی وجہ سنگی ہے اگلا سوال ہے ٹاسک بار ٹاسک بار کیا ہوتا ہے ٹاسک بار جو ہے بہت آسان ہے میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں ٹاسک بار ٹاسک بار کے بارے میں دے رکھا ہے جب آپ کمپیوٹر سسٹم کو شروع کرتے ہیں تو سکرین پر سب سے نیچے کی طرف یعنی یہ جو آپ کی کمپیوٹر کی سکرین ہے اس کے نیچے کی طرف یہ جو دکھاوا رہا ہے سٹارٹ یہ باکسہ بناوا رہا ہے یہ سٹارٹ اور ٹاسک بار ظاہر ہوتا ہے اور جب تک ونڈوز چلتی ہے ٹاسک بار نظر آتی رہتی ہے جب کوئی پروگرام چلائے جاتا ہے یا کوئی ونڈو کھولتا ہے تو پروگرام کو ظاہر کرنے والا آئیکن ٹاسک بار کے اوپر ظاہر ہو جاتا ہے مطلب یہاں پہ دیکھتا ہے جیسے وڈے یہ یہ سب دیکھ رہا ہے نا کروم بغیرہ تو یہاں ظاہر ہوتے ہیں ایک ونڈو سے دوسری ونڈو یا ایک پروگرام سے دوسرے پروگرام جانے کے لئے ٹاسک بار کے اوپر ونڈو کو ظاہر کرنے والے آئیکن پر کلک کیجئے جیسے ہی ونڈو پروگرام کو بند کرتے ہیں آئیکن ٹاسک بار بھی غیر جیسے جو جو پروگرام کھولے ہوئے ہوتے ہیں اوپن ہوتے ہیں وہ یہاں ظاہر ہو جاتے ہیں جب یہ اگر آپ مہا سے اوپر سے بند کر دیں گے جہاں سے کارٹی کا نشان ہوتا ہے تو مہا سے بند کرتے ہیں یہاں سے بھی غیب ہو جاتا ہے تو یہ یہ اگلا ہے مشین زمان یعنی مشین لینگویج کیا ہے مشین لینگویج جو ہے وہ کمپیٹر کی لینگویج کو کہتے ہیں جسے عام آدمی جو ہے وہ نہیں سمجھ سکتا عام آدمی اسے نہیں سمجھ سکتا پھر بھی میں آپ کو اسے کوششن کو سولف کراتا ہوں مشین لینگویج یہ ایسی لینگویج ہے جو زیرو اور ایک کی شکل میں ہوتی ہے جنہیں بائنی بائنزی نمبر کہا جاتا ہے جسے کمپیٹر برائرات سمجھ سکتا ہے مشین پر منحصر لینگویج جیسے سیکھنا ایک مشکل ہم رہے اور اس زبان میں پروگرام لکھنا تو انتہائی دشوار ٹھیک ہے کمپیٹر کی لینگویج کو مشین لینگویج کہتے ہیں جسے عام آدمی ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے جسے کمپیٹر ہی سمجھ سکتا جو کہ ہمیں کنورٹ کر کے انگلیش میں دیتا ہے اگلا سوال ہے کہ بھائی مہندہ زیل پر مختصر نوٹ لکھیں سب پہ جو ہے نوٹ آپ لکھنا ہے اور زیادر کوششن اسی میں سے آتے ہیں جیسے اسکرول بار کیا ہوتا ہے اسکرول بار کسے کہتے ہیں اس کا جواب بھی میرے پاس ہے اسکرول بار کو یہ رہا ہے یہ ہے کچھ ماؤس ڈیوائز پوائنٹس کو ایسے میں اسکرولنگ رومین موجود ہے دیکھو میں اپنا الفاظ اس میں سمجھائیں آسان الفاظ میں سمجھا اسکرولنگ کیا ہوتی ہے کسی چیز کو اسکرول کرنا جیسے اوپر ہے ماؤس سے آپ اسے گھومائیں گے تو وہ نیچے کی طرف آ جائے گا پھر اسکرول کریں گے واپس اوپر چلا جائیں سکرول کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی چیز کو اوپر یا نیچے لے جانا اب اس کے بعد کمپیٹر آپریشنز کمپیٹر آپریشنز کیا ہے آپریشنز کے بارے میں کمپیٹر آپریشنز آپریشنز سسٹم ٹھیک ہے جی کمپیٹر آپریشنز کمپیٹر آپریشنز ہے آج کل آپریشنز سسٹم میں گرافیکل یوزرز انٹر فیس جی اوائی کا استعمال ہوتا ہے اس قسم کی آپریشنز آپریشنز اپریشنز کوپیٹر آپریشنز لکھ لیے گا یاد کر لیے گا آج رہے ٹیکس ٹائپ کرنا مطلب ٹیکس ٹائپ کرنا کیا ہے ٹائپنگ ٹیکس ٹیک ہے تو اس کا جواب بھی میں نے نکال رکھا ٹائپنگ ٹیکس کے بارے میں کہ ٹائپنگ ٹیکس کیا ہے اسے بولتے ہیں مطن کا ٹائپ کرنا مطن ٹیکس کو بولتے ہیں اسے ہی ٹائپنگ ٹیکس بولتے ہیں مطن کو داخل کرنے کے لئے آپ ٹیکس ایریے میں ٹائپ کرنا شروع کرتے ہیں جیسے ہی آپ مطن کو ٹائپ کرتے ہیں تو اس جگہ تو یہ اس جگہ نظر آتا ہے جہاں ٹیمٹیم آتا ہوا کرسر کرسر بولتے ہیں کرسر لکھا ہوا کرسر واقع ہے اور بائیں سے دائجنی زختہ رہتا ہے ٹائپ رائٹر کے برخلاف آپ کو ہر لائن کے اختدام پر انٹر دبانے کی ضرورت نہیں ہوتی حروف خود بخود اگلی لائن پہنچ جاتے ہیں وڈ میں آپ کا مطن مسلسل طور پر ایک وقت تک اگلی لائن میں حرکت کرتا رہتا ہے جب تک نیا پراغراف شروع نہیں ہوتا اور مطن کے تسلسل کو توڑنے اور نیا پراغراف کو شروع کر کے موجودہ پراغراف کے اختدام پر انٹر بٹن دبانے یعنی کہنے کا مطلب یہ جو بھی ہم آپ ٹائپ کرتے ہیں وہ ایک باکس بنا بہتا ہے اس کے اندر لکھتا جاتے ہیں اور وہاں پر ٹیم ٹیم کرتا رہتا اسے کردھر بولتے ہیں جیسی آپ آگے جائیں آپ کو انٹر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ کلپ آٹ انٹر کرنا کلپ آٹ جو ہے انٹر کلپ آٹ انٹر ورکشیٹ یہ بھی آسان ہے دیکھئے جو آپ کس طرح کریں گے کلپ آٹ کو شامل کرنا کلپ آٹ کو شامل کرنے کی اقدام انٹر ٹیپ پر کلک کیجئے دیان سے سنیے گا اس طرح آپ انٹر ٹیپ پر کلک کریں انٹر پر کلپ آٹ کھل جائے گا اور اپنی پسند کے کلپ آٹ آپ لگا سکتے یہ کلپ آٹ ہے جس میں انٹر illustration group سے کلپ آٹ پر کلک کریں collection کو انتر پر گو پر collection میں کلپ دی جی بات اس طرح کلک کریں ہے تو کلپ آٹ کھل جائے گا اس کے اندر آپ جو information لکھنا چاہتی ہیں یا چاہتے ہیں وہ آپ آسانی سے لکھ سکتے ہیں یہ کلپ آٹ ہے اب اس کے بعد ہے ایڈٹ کرنے کے مندرے لگدامات کیجئے ٹھیک ہے ہیڈر جو آتا ہے وہ ٹاپ پہ آتا ہے اور پوٹر جو آتا ہے وہ نیچے آتا ہے ٹھیک ہے اصل ٹیپ میں انسٹ کے تحت ہیڈر اور پوٹر کے سب ٹاسک مینیو کا استعمال کی ضرورت کے مطابق ہیڈر ایک بار ہیڈر پوٹر لگ جاتا ہے تو وہ اپنے آپ جو ہے پیج پہ آتا رہتا ہے شامل ہوتا رہتا ہے تو یہ ہیڈر کے بارے میں ہے ہیڈر اور پوٹر کے بارے میں اب اس کے بعد جو ہے اگلا سوال ہے اگلا سوال ہے پیچ کش نوارمال ویو اور پریزنٹے پیچ کش یعنی پریزنٹیشن کے نوارمال ویو کا مقتصرن وضاعت کیجئے کہ وہی کیا ہوتی ہے نوارمال ویو اس کا جواب بھی میں نے لکھ رکھتا ہے ڈیسے پیشکش کی تشکیل کرنا مطلب اسے کیسے بنا دیا جب آپ پاور پائنٹ پروگرام شروع کرتے ہیں تو آپ کو خیالی پیشکش نظر آئے گی یعنی خالی پیشکش نورمال پاور پائنٹ دوہزار سے آفیس کی جگہ دوسرے پروگرام مطالق فائلوں پر مینیو ہوتا ہے اور ٹائٹل بار کے نیچے موجودہ بار کے اور دیگر مطالق ہوتے ہیں دیکھیں بہت آسان ہے سمجھنے کی ضرورت ہے جو پاور پائنٹ ہوتی ہے نا اس طرح سے آتی ہے جب ہم کھولتے ہیں اس طرح سے آتی ہے یہ ایک شیٹ ہوتی ہے نورمال اس کے اندر آپ ٹائٹل لکھئے اور جس ٹاپک سے آپ بنا رہے ہیں وہ لکھئے پھر دوبارہ آپ جہاں سے دوسری سلایڈ لیں اور پھر دوبارہ سے بناتے رہے ہیں پھر بارے میں پوچھا تھا تو آپ اس کا جواب جو ہے دو لائن میں تین لائن میں لگتے ہیں ورکشیٹ میں کتی فارمولے ہو کوپی کر کے آہ فارم ان ورکشیٹ جو ہے کوپی کر کے اس ٹیپ یعنی اقدامات لیے کوپی کرنے کا فارمولا لکھیں ورکشیٹ میں ہم کس طرح اس کو کر سکتے ہیں اس کا جواب میں نے جو ہے اگار لگتا ہے یہ رہی سکتے ہیں ورکشیٹ میں کسی فارمولے ہو کوپی کرنے کا طریقہ تو اس میں دیکھیں پھر تو کوپی کرنے کا طریقہ آپ کو بتائی ہوتا ہے کیا کرنا ہوتا ہے کنٹرول سیٹ یا اس میں جا کے کوپی کر دیں ڈا رہے ہیں لیکن یہاں پہ جو ہے آسان طریقے سے انہوں نے اس میں لے رکھا ہے اپنی ورکشیٹ میں ڈاٹا کو داخل کریں سب سے پہلے آپ کو سیل کو منتخب کرنا ہے اس ایکسل ورکشیٹ کھولتے ہیں اس کھول کے شیٹ کے دیگر مظاہرے کے رنگ کرتے ہیں کسی سیل کو منتخب کرنے کا سب سے آسان طریقہ میں اس کو پوائنٹر سے تکال کریں اور سیل کی رینج کا منتخب کریں اور اس کے بعد اس طرح پورا کریں مطلب کنٹرول سی اور بھی کر دیں اور اپنا جہاں لکھنا ہے وہاں پہ کلک کر دیں اس کے بعد ورٹ ٹیبل کا استعمال کر کے ڈیٹا سورس بنانے کے اقدامات کی وجہات کریں ڈیٹا سورس کیسے بنائیں گے اس کا استعمال کرتے ہیں تو اس کا بھی جو ہے جواب میں نے نکال لیا ہے ٹھیک ہے ڈیٹا سورس کی تشکیل کرنے کا تلیگا ڈیٹا سورس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ڈیٹا سورس کی تشکیل کے لئے ایکسل پروگرام کبھی استعمال کرتے ہیں ایکسل پروگرام شروع کیجئے ورکشیٹ کو لیا ورکشیٹ کے سب سے اوپر والی قطار میں ڈیٹا فلیٹ اس کے اندر ہے ورکشیٹ کو وہ کریں گے آپ قطار میں ڈیٹا فلیٹ کا نام ٹائپ کیجئے اور دوسری قطاروں سے ڈیٹا ریکورٹ ٹائپ کرنا شروع کیجئے اس طرح آپ جو ہے ورکشیٹ میں اپنا جو ہے ڈیٹا وہ کر سکتے ہیں جب آپ تمام ریکورٹ داخل کر لیں تو ورکشیٹ کو محفوظ کر لیں یعنی سیف کر لیں کنٹرول ایس سے آپ نے ورکشیٹ میں فلیٹ کے نام اور ڈیٹا ریکورٹ داخل کے انہیں منتخب کیجئے اور اسٹین ٹول بار میں کوپی بٹن پر کلک کیجئے فائل کو بن کیجئے اور ایکسل پروگرام کو بن کر دیجئے ٹھیک ہے ونڈو پروگرام کو چلائے بینہ دستاویس کھولیے پیسٹ بٹن پر کلک کیجئے مسکورا والا ڈاٹا ونڈو ڈیٹا کمینٹ میں ٹیبل کی شکل میں نقل تیار ہو جائے گی ڈوکومنٹ کی ورڈ ڈوکومنٹ کی شکل میں ڈوکومنٹ کو محفوظ کیجئے اب آپ کا ڈیٹا سورس ڈوکومنٹ تیار ہے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ تیار کر سکتے ہیں اب اس کے بعد ہے ونڈو میں ایک پروگرام شروع کرنے کی اقدام ونڈوز میں ایک پروگرام شروع کرنا چاہ رہے ہیں آپ تو اس کے کیا اقدامات کریں گے کس طرح سے شروع کریں گے تو جو ہے آپ سب سے پہلے بینہ بلیٹنگ اور کسٹمائز کے استعمال کریں پروفیشنل ڈوکومنٹ کی تشکیل کر سکتے ہیں ٹیبل اور کنٹینڈ کی تشکیل کی شلائیت یہ ساری باتیں مطلب اس میں لکھاو ہے ونڈو میں ایک نئے پروگرام شروع کرنے کی اقدامات کنٹرول اینڈ سے نئے پیج لے لیجئے اور جو لکھنے ہیں اس میں وہ لکھیں اور سیف کر دیئے نئے پروگرام ہو جائے پیج سیٹ اپ ڈائلوگ بوکس کا استعمال کر کے آپ پیج مارجن کی طرح بدلیں گے کس طرح بدلیں گے پیج سیٹ اپ ڈائلوگ بوکس کا استعمال کر کے پیج مارجن کس طرح بدلیں گے پیج مارجن ہوتا ہے جو خالی جگہ چھوٹی ہوتے دیکھیں یہ یہاں پہ یہ ہے سائٹوں میں پیج مارجن ہوتے ہیں تو بک کے اندر الگ الگ مارجن ہوتے ہیں جسے آپ مارجن ہوتے ہیں جسے آپ لے سکتے ہیں اپنی مدد سے اسے الگ الگ کر سکتے ہیں یہاں پہ پیج سیٹ اپ کا اوپشن دے رکھا ہے پیج سیٹ اپ کے لئے آپ کو پیج لے آؤٹ میں جانا ہوگا وہاں سے اپنی پسند کا پیج لے نا ہوگا دیکھیں یہاں الگ الگ طرح کے پیج جہاں پہ دکھا رکھیں نورمل پیج میں اتنی جگہ چھٹے گی وائڈ میں زیادہ جگہ چھٹے گی اور نیرو میں کم جگہ چھٹے گی اور اس حساب صاحب اپنا پیج مارجن چھوڑ دیں ٹھیک ہے جی یہی اس کے اندر بتانا ہے اگلا سوال ہے ساتھوہ کہ ان میں سے کسی کی شارٹ کٹ کیج لکھنی ہے تو اس میں میں لکھ کے دکھا رہا ہوں آپ کو کہ کسی ڈاکومنٹس کو پرینٹ پیریو دیکھنا یعنی پرینٹ ہونے سے پہلے کیسا دیکھے گا وہ دیکھنے کے لئے کنٹرول اپ ٹو دبائیں گے کسی فائل کو کھولنے کے لئے پرانی فائل اپ سے کھولنا ہے تو کنٹرول او دبائیں گے ٹیکسٹ کو ایک لائن کو پیسٹ کرنے کے لئے جو بھی آپ نے کوپی کریں اسے پیسٹ کرنے کے لئے کنٹرول بھی ٹیکسٹ کو جسٹیفائی کرنے کے لئے کنٹرول جسٹیفائی کا مطلب ہوتا ہے جو کونوں میں آگے پیچھے ہو رہا تھا وہ ایک سار ہو جاتے ہیں وہ جسٹیفائی کے لئے دو میں سے کوئی ایک کرنا ہوگا ٹھیک ہے آنسر دی فالوہنگ اب اس کے بعد دوسرا ہے دیکھ لیے گا وہاں پہ کس طرح سے آپ کو دے رہا ہے اب اس کے بعد دس زیل دی گئے دے گئے ٹیکسٹ پر مندرہ زیل کام کے لئے ایک دامات لکھیں کیا کریں گے ٹیکسٹ کو رائٹ لائن کرنا کنٹرول آر سے رائٹ ہو جائے گا ٹیکسٹ کو بڑھانے ٹیکسٹ کو ٹیکسٹ کو ٹیکسٹ پر جا کر کلک کر دیں گے یہاں پہ ٹیکسٹ کا فونڈ آتا ہے نا اپشن وہاں پہ آگے آپ کلک کر دیں گے چودہ پہ ہو جائے گا ٹیک ہے بلیڈنگ لفز کو بڑھ اور کیا کرنا ہے کیپس کرنا اطلب کیپٹل میں کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کیا کریں گے کنٹرول بھی سے بڑھ ہو جائے گا اور شفٹ ایف تیری کی کمانڈ سے اس کا چینج کیس کر دیں گے دوبارہ شفٹ ایف تیری دبائیں گے تو سمال بھی ہو جائے گا لائن اسپیلنگ کو ایک سے بڑھا کر دو کرنا اسپیسنگ کو لائن کا جو اسپیس ہوتا ہے جیسے اس اور اس کے بیچ کا اسپیس ہے اس کے بیچ کا اسپیس ہے اگر آپ دو لائن کا کرنا چاہتے ہیں تو کنٹرول تو دوائیں گے تو دو لائن کا اسپیس ہو جائے گا اس کے بعد اگلا سوال ہے مندجہ زیل سوالات کو میسے جواب دینے آپ کو یہ تو جرنلی پڑھ کے دینا ہے اس میں کوئی ایسا مشکل نہیں نیچے دی گئے مقصود جنگلی جانوروں کے آزادوں شمار کریں یہ تو پڑھ کے دینا ہے میت کی طرح سوال ہے یہ سارے سوالات آپ کو باقی پڑھ کے دینے ہیں تو اتنا مشکل نہیں ہے اسی کو پڑھنا ہے اور اس کو پڑھنا ہے یہ سب یہاں فورمولے لکھے ہو ہیں آپ ان کو دیکھیں اگر ٹوٹل سم کرنا ہے تو بی ٹو سیمکولان بی سکس یہ ٹوٹل سمجھایا ہے اور اگر کونے سے پکڑ کر خیج دیں گے اسی کسی کو پڑھا کرنا ہے تو یہ تھی ایک چھوٹی سی ویڈیو آپ کے لئے تو امید ہے کہ آپ کو پسند آئے کی ویڈیو پسند آئے شیئر کریں